اسکول کھلنے کے دن قریب آتے ہی شہر اقتدار میں کرونا وائرس میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا ہیڈلائن نیوز کی رپورٹ کے مطابق وفاقی دار الحکومت میں ایک ہفتے کے دوران کرونا کیسز کی شرح میں بے حد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دادو شمار کے مطابق گیارہ ستمبر کو ایک ہی روز میں اسلام آباد میں اٹھائیس نئے کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ڈی ایچو اسلام آباد ڈکٹر زائیم نے کہا ہے کہ کرونا کیسز میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اب سختی سے کاروائی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ڈکٹر زائیم کا مزید کہنا تھا کہ ریسٹوڈینٹس ہوم ڈیلیوریز ایٹی ایمز اور معامل مقامات جہاں پر ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوگا اس جگہ کو سیل کر دیں گے ڈیپٹک مشنر اسلام آباد حمزہ شفقاد نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا ہے کرونا کیسز بڑھ رہے ہیں لہذا عوامی اجتماع کی خوصلہ شکنی کی جائے اور ماسک پہنا اور فاصلہ برقرار رکھنے پر سختی سے عمل کروایا جائے عوام سے درخواست ہے اور تعاون بھی کریں یاد رہے پنجاب سمیت ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے دوبارہ کھل رہے ہیں تمام صبح کے وزرائی آلہ نے حتمی اعلان میں کہا تھا کہ اسکولز کھلنے کا فیصلہ کرونا کی صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا اگر کرونا کیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اسکولز دوبارہ بند بھی ہو سکتے ہیں موسیقا 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 موسیقا